حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ The beloved uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب قریشی حاشمی مکی رضی اللہ تعالی عنہ He born عام الفیل سے تین سال قبل Before three years of عام الفیل حضرت عباس بن عبد المطلب born This is the ولادت This is the پیدائش of حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ In مکہ تل مکرمہ And he made part of from this dunia Fourteen رجب المرجب Thirty-two hijری In مدینہ تل منورہ And his مزار شریف الحمدللہ قبر مبارک Is in جنت البقی So make dua اللہ تعالی ہم سب کو The beloved uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزے کی حاضی نصیب اتا فرمائے So the shan of حضرت عباس بن عبد المطلب The beloved uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کرتا ہوں How much he have respect of رسول اللہ The adab of رسول اللہ This is the حوالہ Front of me From مستدرک للحاکم کتاب معارفت الصحابہ آپ پڑھ سکتے ہیں The menaqib of the beloved uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Some men ask حضرت عباس بن عبد المطلب قَالَ قِيلَ لِلْعَبَاس بِن عبد المطلب اَيُّمَا أَكْبَرُ أَنْتَا آمِن نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم O Abbas بن عبد المطلب مجھے بتائیے کہ Who is big Who is big You or رسول اللہ Some men ask this question to حضرت عباس بن عبد المطلب بڑا کون ہے آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Now look at the respect حضرت عباس have for رسول اللہ Look at حضرت عباس have the chachow of رسول اللہ have so much love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم So حضرت عباس replied Allahu Akbar حضرت عباس says فَقَالَ هُوَا أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا وُلِتُ قَبْلَهُ حضرت عباس بن عبد المطلب He says that عمر میری زیادہ ہے عمر میری زیادہ ہے پر لیکن مجھ سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم So this is the first حوالہ that you can understand how much love and now from this narration how much love of رسول اللہ have for حضرت عباس for his beloved uncle چچا جان of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوالہ میرے سامنے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما the son of حضرت عباس he narrate from حضرت عباس he says عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says العباس منی وَأَنَا مِنْهُ I am from عباس and عباس is from me and امام حاکم says صحیح الاسناد the chain the chain of this narration is صحیح so you can understand that how much love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم have for حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر دوسرا حوالہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں he says قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم this is the ارشاد پاک فرمان of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says یا عبالفدل لَكَ مِنَ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَا او عبالفدل this is the کنیت of the چچا جان of رسول اللہ عبالفدل حضرت عباس بن عبد المطلب so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم bless you with his mercy اللہ سبحانہ و تعالی will shower his mercy upon you until you will be pleased with اللہ سبحانہ و تعالی this was the dua that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made for حضرت عباس بن عبد المطلب that you will be pleased with اللہ سبحانہ و تعالی and اللہ سبحانہ و تعالی رحمت will be upon you the other حوالہ from the book of حضرت امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ یہ میرے ہاتھ میں ہیں اور پورا باپ مناقب جو ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کے امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہیں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says to حضرت سید عباس to his beloved uncle رسول اللہ says to his uncle رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says حاذ العباس بن عبد المطلب friend of صحابہ رسول اللہ says this is عباس بن عبد المطلب then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says ان قریش سب سے زیادہ سخی ذات جو ہے وہ ذات ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کی and then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says یہ سب سے زیادہ صلح رحمی کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب have soft heart he don't say no to anyone he help everyone and he is generous whatever he have he sacrifice for the pleasure of اللہ سبحان و تعالیٰ for the sake of رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی معرفت الصحابہ in the دور خلافت of حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ in مکہ there was a big drought for so many weeks there was no rain everything was dry حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کا واسطہ دلا کر پانی برسانے کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت عمر بن خطاب took the وسیلہ of حضرت عباس بن عبد المطلیب and make دعا in the court of اللہ through the وسیلہ of the beloved uncle of رسول اللہ حضرت عباس بن عبد المطلیب oh اللہ send rain and each and everyone witness اللہ send rain دعا was accepted یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم so you can understand so if حضرت عمر بن خطاب took the beloved uncle of رسول اللہ دعا was accepted so if we gonna go as a sinner if we make دعا through the وسیلہ of حضور سے آزم and through صحابہ through the وسیلہ of صحابہ and اہل بیعت and through the وسیلہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم so اللہ سبحانہ و تعالی will accept our دعا so یہ شان ہے حضرت